محضر ساترہ اکرام سیاست سے بالا تاک رکھتے ہوئے ہمارے درمیان پیر مرتضا کلانی صاحب موجود ہیں جو اس شہر کی ایک بڑی محضر شخصیت ہے ہم ان کی آمد کو بڑی قدر کی نگاہ سے ریکھتے ہیں اور یہ اندہانہ اللہ کرے ہمارے لیے باعث فہر ہو لیکن ایک ازارش کرتا چلو یہ ہمارے برادی کے بھی بڑے ہیں اس شہر کے بھی بڑے ہیں اس سے پہلے بھی سیاسی لوگ آئے میں ایک بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سیاسی رینما آئے وہ ہمارے ساتھ جو ہے دل جوئی کرنے آئے لیکن انہوں نے اپنا سیاسی پنڈال بنایا مجھے اس بات کا دکھ ہے وہ ہمارے ساتھ کریں ہماری دل جوئی کریں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ کریں جس طرح صبح وزیر تعلیم اپنا ایکس پرائم وزیر تعلیم جناب میاں وحید صاحب آئے تو انہوں نے پرائے صرف وزیر آزم اور حالیہ وقت کے وزیر تعلیم سے کی کوئی دمکی نہیں لگائی ہم حکومت سے پرائے کر رہے ہیں ہمارا کوئی سیاسی جنڈا نہیں ہے ہم نے باہر نہیں جانا اور مرتبین مرتضا جنانی صاحب کے ساتھ آنے والی ہماری موزز خواتین جو اتر بیٹھی ہیں یہ ہمارے کے بہت ہی بڑی بات ہے اور حکومت وقت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ خواتین بھی ہمارا حصہ بن رہی ہیں مرزز ساتھ اکرام یہ آپ سٹیج سے تھوڑے جینا ہوگا مرنا ہوگا تو میں پیر سید مرتضا علی گھلانی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ محتصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے پیر سید مرتضا علی گھلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الرحمن 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 الرح نمیہ اولا عالقہ زیادہ یا حبیب اللہ ازاد کشمیر کے انتہائی قابل اعترام استاد ذا اکرام حاضرین محفلہ السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے ساتھ صرف حاضری آپ کے ہاں دینے آیا ہوں میرا ایسا کن مقصد نہیں کہ میں آج آیا اور آج ہی تقریر کروں مجھے آپ کے تمام مسائل کا علم ہے کیونکہ میں حکومت میں رہ چکا ہوں اور اس طبقے کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے ہمارا اور پھر اس وقت ہم نے ہم سے جو بن پایا ہم نے کیا اور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے مستقبل کی آپ زمانت ہیں آپ انتہائی قابل اعترام ہیں کوئی بھی حکومت ہو تو اس حکومت میں اگر استاد ذا کا اعترام نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کرنے کے لائق وہ حکومت نہیں ہوا کرتا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آذر ہو کر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا میں ابھی کتھیلی سے آیا ہوں مجھے راستے میں عزیزوں نے شفقت شاہ صاحب اور میرے اور عزیز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں کل آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا بھی مجھے علم ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے پاس حاضر ہو کر یہاں بڑی دیر بیٹھوں گا جتنے دیر آپ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ میں ہزارے یک جہدی کے لیے ادھر حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کے جملہ جو مطالبات ہیں وہ منوہن آپ سے شیئر کر کے اپنے فرم سے اپنی پارٹی کے سٹیج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات بھی کریں گے اور آپ کی آواز میں اپنی آواز بھی ملائیں گے پہلے دن سے ہم نے اخبار میں سٹیٹمنٹ آپ کے آپ کے لیے ہم نے دے دی تھی جو ہمارا فرض بنتا تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریر ہی نہیں کرنی چاہیے مجھے آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا میں کہا ساری آپ کی جو یہ جو آپ کے مطالبات ہیں پہلے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا پھر جو آپ نے مجھے سجیسٹ کیا جو کہا جس حوالے سے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہو کر بر چڑھ کر آپ کی امہائیت کریں گے اور آپ کے حق کے لیے آواز بلند کریں گے اس وقت میں صرف آپ کو سلام کرنے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی ازار امدر دی کرنے آیا ہوں بہت مہربانی و سلام بہت شکریہ شکریہ زاہر دی 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 کہ وہ سٹیج پہ آئے اور اپنے خوالات کا ازار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام سید بیر مخزا گزانی صاحب جہاں پہ جسے بھی میرے بھائی استاد اعترام گیٹھوں نے سب کو میں اس سے اسلام پہ لے گا میرا یہاں حضر ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ مختلف جسٹک سے یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں آپ کی مائیں آپ کی بیٹیاں میں ان کو یہ پہرام دینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کے بائی یہاں اکیلے آپ کے خامر آپ کے بزرگ سب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بہنیں آپ کی جگہ میں ان کے ساتھ گھری ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ پہتے ہیں میں جناب جوری حقبت صاحب کی طرف سے بھی یہ بتانا چاہوں کہ م Efendimiz آپ کو